موسیقی بہت شعر حاسی کرتا ہوں سنیں گا کہ لب ہلانی کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا کہ لب ہلانی کی بھی زحمت نہ گوارا کرنا چھوڑ کے جاؤ تو بس ایک اشارہ کرنا چھوڑ کے جاؤ تو بس ایک اشارہ کرنا جو یہاں سن کے کوئی بات وہاں کہتے ہو جو یہاں سن کے کوئی بات وہاں کہتے ہو ایسے لوگوں سے ضروری ہے کنارہ کرنا اور شکریہ ایسے لوگوں سے ضروری ہے کنارہ کرنا زندگی بھر کے لیے ایک ہی چہرہ ہے قبول ہم سے سیکھے کوئی عزت سے گزارا کرنا بہت شکریہ کہ ہم سے سیکھے کوئی عزت سے گزارا کرنا اس نے یہ کہہ کے مجھے مجھ سے ملایا تھا نہ بے اس نے یہ کہہ کے مجھے مجھ سے ملایا تھا نہ بے میری آنکھوں سے کبھی اپنا نظارہ کرنا میری آنکھوں سے کبھی اپنا نظارہ کرنا کچھ شیر ترنم سے آج میں کرنا ہوں سنیے گا آشیر ترنم ترنم کہ یہاں کیا پہلت ہے اتنا اچھا ترنم بھائی میں شاہر ترنم سے کرتا ہوں سنیے گا آشیر اور مہتی شیر اور پاس ہوگئے کہ سوز غم میں کتنی شیدت ہے جل کر دیکھئے سوز غم میں کتنی شیدت ہے جل کر دیکھئے سوز غم میں کتنی شیدت ہے جل کر دیکھئے شم کی صورت کبھی خود بھی پگھل کر دیکھئے شم کی صورت کبھی خود بھی پگھل کر دیکھئے کتنا مشکل کتنا سا ہے محبت کا سفر کتنا مشکل کتنا سا ہے محبت کا سفر کتنا مشکل کتنا سا ہے محبت کا سفر آپ تھوڑی دور میرے ساتھ چل کر دیکھئے آپ تھوڑی دور میرے ساتھ چل کر دیکھئے سوز غم میں کتنی شیدت ہے جل کر دیکھئے میں سوڑتا ہوں کہ ایک ایک بار شیر پڑھ لی جائے تو ایک بار شیر پڑھ لی جائے تو ایک بار شیر پڑھ لی جائے کیا بورا ہے کیا بھلا ہے کیا بھلا ہے کیا بھلا ہے صاف آئے گا نظر کیا برا ہے کیا بھلا ہے کیا بھلا ہیں صاف آئے گا نظر میں وہ باخوریں آپadanگی تو بھلا ہے اپنا چہر آئینے کا رخ بدل کر دیکھئے اور ہمارے مشاہرے میں مشہور ڈارک کا صدر مشاہرہ جوکر صاحب تشریف کرتے ہیں اس شرعہ بھی خدمت میں حاضر جبناؤں سنے گا آپ کے دیدار کوبے تاب ہے کتنا حجوم آپ کے دیدار کوبے تاب ہے کتنا حجوم آپ کے دیدار کوبے تاب ہے کتنا حجوم آئینہ خانے سے باہر تو نکل کر لیکھئے آئینہ خانے سے باہر تو نکل کر دیکھئے شمہ کی صورت کبھی خود بھی بگل کر دیکھئے اور دو تین شیر ایک غزل کا راہ سے کرتا ہوں اس کے بار سے ہمتے خانوں میں ملائزہ کریں کہ نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چھلے آئے صالح پائی آپ کے لئے مرسہ بڑھتا ہوں نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چھلے آئے نیند جیسے ہی ٹوٹی ایک دم چھلے آئے آپ نے بلایا تھا اور ہم چھلے آئے واہ واہ آپ نے بلایا تھا اور ہم چھلے آئے ایک شیر حاضر کرتا ہوں اس کا تر کو محسوس کریں آپ میرے مرنے کا ذکر سن کے آئے ہیں آپ میرے مرنے کا ذکر سن کے آئے ہیں چلیے اس بہانے ہی کم سے کم چھلے آئے چلیے اس بہانے ہی کم سے کم چھلے آئے اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں آتے ہیں بھائی میرے بڑے بھائی ہیں ان کے حوالے سے تجھ سے تو محابب میں ایک قدم نہ اٹھ پایا تجھ سے تو محابب میں ایک قدم نہ اٹھ پایا ہم تیری محابب میں سو قدم چھلے آئے ہم تیری محابب میں سو قدم چھلے آئے دوستو اس حضر کا مقتہ حضر کرتا ہوں گاپٹر محسن ظلی صاحب موجود ہیں ان کے حوالے شیر حاضر کرتا ہوں سنیے گا شاہد یہ نوید بستی ہے ہماری بلوگوں کی یہ نوید بستی ہے آج تو بھلا کیسے مہترم چھلے آئے آج تو بھلا کیسے مہترم چھلے آئے بھلا کیا خلال بھلا کیسے مہترم پہلٹ آج تو بھلا کیسے مہترم چھلے آئے حاصل میں خالد آزدی صاحب کا پورا نام خالد آدیش آزدی ان کا نام آپ کو بتا رہا ہوں خالد آدیش آزدی ان کے آدیش کو میں ہمیشہ مانگ کیا رہا ہوں کیونکہ آدیش سے ملتے ہیں نہیں میں جو شروع میں جمعہ بڑا تھا اس کو پورا ملتا ہوئی گیا اس میں بھی بہت این بیسی ہے اور وہ ہم سخت سے اور شاعری سے اتنیت ہے میں نے ایک آدیش میں بہت اچھے موقع کو شاعر رکھا ہے تو میں ہم سب کو حولی کمارک بھاتے کے لئے کرا ہوں یہ جو رنگ ہیں یہ حولی کے ہیں اور اس کا پروف یہ ہے کہ حولی سب سے بڑے شاعر نے سب سے بڑے بذوم کے لئے منائی تھی اور ان کو رنگ تیش کیا تھا حضرت امیر خزران خواجہ حضرت مغام مدین کو تو ہم بچپن میں نیبند لکھتے تھے چوتھے پاسھے چھتے کلاس میں اس وقت اس کی پونے سب سے ہم لکھتے تھے ہولی ہم سختہ تیوار ہے آج کسی در رنگ پڑ جائے تو وہ برا من جاتا ہے ایسا سب سے کہا یہ پریم کا رنگ ہوتا ہے تو ان کی چار لائنیں میں نے لکھا لی ہیں یاد دلانے کے لئے کہ ہولی ہم سختہ تیوار ہے آج رنگ ہے پانا رنگیری اور میرے خواجہ کے گھر کے رنگ ہے مہے پیر پائے اور نجام الدین آلیا میں تو اب دیکھو مورے سن ہے ہے تو نیمار رنگ ہے آہ 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 تو اس کا تو یہ چیزیں ہماری کٹاوٹو نکالا جا رہا ہے تو نکالا جا رہا ہے یہ چیزیں سب ڈالنے کے لئے ہیں اور بہت اچھا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی مینشن کیا کہ خالدہ ارمی صاحب پائی دنگوار اپنا کلام چھپاتے ہیں تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اور یہ بہت بڑا راشتی اکٹا کا سنکیت ہے اور اس کو ہمیں آگے اڑھانا ہے اور میں نے یہ کہا تھا اور یہ شوڑہ ازراب کبھی لوگ اس کو کرتے رہے ہیں تو بس یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا خالدہ ارمی صاحب لیونات کا سلسلہ جب رکھیا تو پھر اس نے تو بڑی لائن چھیز گئے امزل بنگلوری تو میں تو مابی کے ساتھ بس یہ ہی کہوں گا کہ آپ کے والد عظیم شائد تھے اور وہ یاد کر رہے ہیں ہم سب لوگ اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں بوش اور جوش ساتھ ساتھ رہا چاہیے تو یہ جوش ہیں اور وہ بوش تھے تیک کیو